اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا افیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے یہ منڈیٹ چور حکومت کیونکہ یہ پرانے تجربہ کار ہیں تو یہ جاتے جاتے انہیں نظر آ رہا ہے یہ بھاگتے چور ہیں ہمارا چل چل ہو ہے تو یہ جاتے جاتے کیا ورداتیں کرنے جا رہے ہیں ایک تو راجہ سکندر سلطان صاحب صبح ادوپیر شام شہباز شریف صاحب کے سر پر چڑے ہوئے ہیں کہ مجھ سے آپ نے اتنی خدمات دے لی ہیں اور آپ نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کو کینیڈا میں یا کسی اور میری مرضی کے ملک میں سفیر بنا کے بھیج دیا جائے گا تو پلیز وہ کریں نہ جلدی کریں میرا نوٹفکیشن کریں میں اب مزید یہاں الیکشن کمیشن میں نہیں رہنا چاہتا اور پھر آپ اپنی مرضی سے نیا چیف الیکشن کمیشنر بھی لگا لیں جو لگانا چاہتے ہیں مجھے یہاں سے نکالیں کیونکہ میرے رہنے کے یانگو حالات نہیں ہیں تو یہ جاتے جاتے راجہ سکندر سلطان صاحب کو خوش کرنا چاہتے ہیں نیا چیف الیکشن کمیشنر بھی اپنی مرضی کا لگانا چاہتے ہیں چیرمن پبلک سروس کمیشن بھی اپنی مرضی کا لگانا چاہتے ہیں اور پھر اور بھی اس طرح کے اداروں پر ان کی نظر ہے کہ وہاں اپنے بندے لگا جائیں اسی تناظر میں سپریم کورٹ میں بھی یہ زیادہ سے زیادہ ججز اپنی مرضی کے بھردی کروا کے جانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ گھوم پھر کہ ہم نے اپوزیشن میں ہونا ہے یا حکومت میں ہونا ہے تو پھر انہی لوگوں نے آج ہم اپنے مرضی کے بیج بوہیں گے پودے لگائیں گے اپنی مرضی کے تو کل وہ ہمیں پھل دیں گے یہ ان کا طریقہ واردات ہے پرانا کیونکہ جہاں تک سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد کا معاملہ ہے سترہ ججز کم نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا نیکس ڈور نیبر ہے انڈیا دیڑھ عرب تقریباً دیڑھ عرب اس کی آبادی ہے وہاں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد چونتیس ہے اور ہمارے ہاں سترہ کچھ کم نہیں اگر سترہ پورے ہوں تو یہ پہلی دفعہ سترہ پورے ہوں ہے اب اگر سترہ پورے ہوں اور آپ اسے یہ جو غیر ضروری قسم کی آپ نے الجایا ہوا ہے انہیں سیاسی معاملات میں سیاسی معاملات بھی وہ جس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے آپ کا اب مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے تو سیدھا سیدھا بات ہے کہ پبلک نے ووٹ دیا ہے جن لوگوں کو ان کا جو حق ہے انہیں دے دیں لیکن آپ نے کیونکہ قاضی صاحب اپنی مرضی کا فیصل لینا چاہتے ہیں اس لیے گمائے جا رہے ہیں گمائے جا رہے ہیں نیب ترامیم صاف نظر آ رہا ہے کہ صرف انہیں سپورٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ جتنے کیسے سپریم کورٹ میں آپ وہ نور عالم صاحب بھی لے کے آگئے ہیں امینڈمنٹ قومی اسیملی میں وہ بھی چیلنج ہونی ہے تو انہوں نے سپریم کورٹ کو الجایا ہوا ہے صرف اپنی حکومت کو سارا دینے کے لیے اس طرح کے دو نمبر کیسز میں آپ اگر سارے ججز کو ادھر الجایا رکھیں گے تو پھر عام سارف کے کیسز کیسے آگے بڑھیں گے تو یقینا آپ لوگ ہی ہیں اس کے راستے میں بھی رکاوٹ لیکن کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے پودے لگا جائیں یہ کل ہمیں پھل دیں گے لیکن کون جیتا ہے تیری ذلف کے سر ہونے تک آپ کو کیا پتا کہ کل کیا ہو اور جہاں تک نور عالم جو جمعیت علمہ اسلام فضل الرمان کے ممبر ہیں بظاہر انہوں نے جو ترامیم قومی اسیملی میں وہ لے کیا ہیں اب نور عالم صاحب کا تعرف کیا ہے عرب پتی ہیں لیکن ان کے آمدن کے ذرائع کے حوالے سے مختلف سوالات اٹھتے رہے ہیں لیکن کبھی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ میرے آمدن کے ذرائع کیا ہے اس سے پہلے وہ پاکستان تحریک انصاف میں رہے ہیں اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف میں تھے تو انہوں نے این موقع پر عمران خان کی پیٹ میں چھوڑا گھونپا یہ راجہ ریاض کے بعد دوسرے پیٹی آئی کے وہ منحرف رکن تھے جو صبح و دوپیر شام عمران خان کے خلاف زہر اگلتے تھے اور پھر ہوا یہ کہ عمران خان کی حکومت بھی چلی گئی لیکن اس کے بعد بھی یہ کئی ماہ تک پشاور اپنے حلقے میں نہیں جا سکے لیکن اب جب الیکشن آیا تو انہوں نے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن سے ٹکٹ لے لیا اور ٹکٹ پہ کھڑے ہو گئے جتوانے والوں نے جتوا دیا سننے میں آیا ہے کہ انہیں پنڈی والوں نے جتوایا ہے اس لیے وہ آج تک پنڈی والوں کی باتیں مان رہے ہیں اور یہ اس گورنمنٹ کو سہارا دینے کے لیے جو نئی ترامیم بھی لے کے آئے ہیں وہ انہی کے اشارے پہ لے ہیں اس لیے مولانا فضل الرحمن صاحب نے نور عالم کو اپنے ہاں طلب کر لیا ہے اور ان سے جواب طلبی ان کی ہو رہی ہے کیا آپ نے یہ جو ترامیم پیش کی ہیں کیا آپ نے اپنی پارٹی سے پوچھا ہے کیا مجھ سے جو میں لیڈر ہوں پارٹی کا کیا مجھ سے پوچھا ہے ان سے یہ سارا معاملہ خفیہ رکھا جا رہا ہے آپ کر لیں لیکن یہ معاملہ پھر چیلنج ہونا ہے جب چیلنج ہوگا تو انہی ججز کے پاس جائے گا جن کے بارے میں آپ فیصلے کر رہے ہیں کہ اتنے ججز کی تعداد ہوگی اتنے ججز بنچز بنیں گے اتنا لارجر بنچ ہوگا اپیل میں اتنے ججز ہوں گے فلان یہ ہوگا فلان وہ ہوگا جب ان کے پاس جائے گا تو وہ دیکھ لیں گے پھر اور یقینا جج صاحبان جو ایک شعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زندگی ان کی گزری ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں اس نور عالم سے جس کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے آیا کس کس پارٹی سے ہوتا ہوا کہاں پہنچا اور آج بھی جس پارٹی کا بیج اس کے سینے پہ ہے یہ بات اس کی نہیں مان رہا یہ بات پنڈی والوں کی مان رہا ہے یا شباز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے ان کے پکڑائے ہوئے کاغذ اسیمبلی میں پیش کر رہا ہے اب پنڈی والوں کو ذکر آیا ہے تو ان کی بھی بتاتے چلیں آپ کو علی امین گنڈا پور نے جس طرح اطراف کیا ہے کہ ہاں میرا پنڈی والوں سے رابطہ تھا اور ان کے کہنے پہ ہی میں نے عمران خان سے بات کی اور عمران خان نے پھر آزم سواتی کے ذریعہ اناؤنسمنٹ کرائی جلسہ منصور کرنے کی اس بات کی تصدیق اب وزیر دفعہ جو باقاعدہ پنڈی والوں کے انچارج ہیں خاجہ آصف انہوں نے بھی کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں علی امین گنڈا پور کے پنڈی والوں سے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں اب یہ خبر شباز شریف صاحب پہ تو بجلی بن کے گری ہوگی کہ علی امین گنڈا پور اور خاجہ آصف ایک پیج پر آگئے دونوں اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں گے رابطے ہیں اور اگر رابطے ہیں تو اس میں سے پھر پی ٹی آئی والے کچھ نہ کچھ تو ضرور نکالیں گے اس لیے شاید تحریک تحفظ آئین پاکستان والے محمود اچھکزہی تھوڑے سے خاموش ہو گئے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ شاید مجھے اتنی ایکٹیویٹی دکھانے کی فیل وقت ضرورت نہیں ہے جب بیک ڈور چینل سے معاملات حل ہو رہے ہیں دیکھیں معاملات یہ آگے کہاں بڑھتے ہیں لیکن فیل وقت پریشانی شباز شریف گورنمنٹ کے لیے ضرور ہے اب اس پریشانی کے عالم میں مریم نواز کیا کر رہی ہیں ان سے اور کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے لہور کی تحصیلوں کی تعداد پانچ سے ڈبل کر کے دس کر دی ہے اب اگر کسی جگہ کسی تحصیلوں کی تعداد بڑھانی ہے یا ڈسٹرکس کی تعداد بڑھانی ہے تو اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ پانچ سے آپ محسوس کریں گے چھے یا ساتھ کر دی جائیں لیکن یہ کہاں کا سلسلہ ہے کہ آپ پانچ سے دس کر دیں اب انہوں نے جلو کو بھی تحصیل بنا دیا ہے میری امانے مریم نواز صاحبہ تو ایسا کریں جلو کو الگ تحصیل کر دیں اور موڑ کو الگ کر دیں جلو موڑ دو لفظ ہیں دونوں کو الگ الگ کر لیں دو تحصیلیں وہاں سے نکال لیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں جب آپ تحصیلیں بڑھاتے ہیں کیا پاکستان کے وسائل ہیں اتنے کہ ہم اس طرح آفیسز بڑھاتے جائیں بندے بڑھاتے جائیں چاہے لوگوں کو سہولتے اس حد تک ملیں یا نہ ملیں لیکن آپ نے تحصیلیں بڑھانی ہیں ڈسٹرک بڑھانے ہیں اور آگے اپنا پروٹوکول بڑھانا ہے اور کچھ نہیں کرنا آپ نے اور پھر اسی غصے میں پنجاب پولیس نے گزشتہ رات لاہور سے ایم پی اے شیخ امتیاز محمود کو ارسٹ کر لیا اب وہ الیکٹڈ ایم پی ہیں انہیں ارسٹ کر لیا چلیں کوئی الزام آپ نے اس پر دھرا ہوگا جھوٹا سچا لیکن کم از کم بتا تو دیں کہ اسے کہاں اٹھایا کہاں لے کے گئے کس تانے میں رکھا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک کلپ دکھا دیں شیخ امتیاز کی اہلیہ سائمہ امتیاز انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے میں شیخ امتیاز صاحب کی میسز ہوں چھ بجے سے میں لاہور کی سڑکوں پہ اور پولیس سٹیشنز پہ جھون رہی ہوں کہ شیخ صاحب کہاں ہے میرے جی ان کی صرف خیریت دریافت کرنی ہے کوئی پولیس والا کوئی بھی کورپریٹ نہیں کر رہا کوئی نہیں مجھے بتا رہا رات کے دو بچ کے دس منٹ ہو گئے ہیں ابھی میں چوم تھانا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو سی آئی اے کا آفیس یہاں سے میں نکلی ہوں انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ صبائی اسمبلی کے میمبر شیخ امتیاز مجھو الیکٹڈ ایم پی اے ہیں ان کا یہ حال ہو رہا ہے تو باقی ورکروں کی باقی ورکروں کا کیا حال ہوتا ہوگا میں صرف آپ سے اگر لوگوں سے یہ اپیل کر رہی ہوں کہ مجھے صرف ان کی خیریت دریافت کر دیں مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ میرا شہر ٹھیک ہے اور وہ کہاں رکھا گیا جو کہ میرا حق بنتا ہے کہ میں جانوں کہ میرا ہزبنڈ ہے کیدھر انہوں نے کہا اس وقت بھی میں ایک تھانے کے باہر کھڑی ہوں اور مجھے کہیں سے نہیں پتا چل رہا کہ میرا ہزبنڈ کہا ہے مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے کہ وہ کس تھانے میں ہیں اور اس کے بعد آپ نے جو کروائی قانونی کروائی کرنی ہے اس سے نہ ہم روک رہے ہیں نہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کریں جو قانونی کروائی کرنی ہے لیکن کم از کم بتا تو دیں کہ وہ کہاں ہیں اچھا جب ہم شباز شریف گورنمنٹ اور مریم نواز کی گبرہات کی بات کرتے ہیں تو یقیناً دوسری طرف ہمارا خیال عمران خان کی طرف جاتا ہے کہ کیا جو بابندے سلاسل ہے اس کی گبرہات کا کیا عالم ہوگا یقین مانے وہ بلکل گبرایا ہوا نہیں ہے گزشتہ روز بھی اس نے اڈھیالہ میں اس وقت سرپرائز دیا وہاں موجود رپورٹرز کو کہ جب اس نے جیو کے رپورٹر کو حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جیو اور جنگ اور دینیوز مسلسل عمران خان کے خلاف کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے عمران خان کے خلاف رپورٹنگ کے لیے عمران خان کے خلاف خبریں لگانے کے لیے اور عمران خان کے خلاف فضاہ ہموار کرنے کے لیے لیکن عمران خان نے گزشتہ روز اڈھیالہ کی کروائی میں جب اسے پتا چلا کہ جیو نیوز اور پبلک نیوز کے رپورٹر کو باہر روک لیا گیا ہے اور انہیں اندر نہیں آنے دیا جا رہا تو عمران خان نے عدالت سے کہا کہ ان جیو نیوز کے اور پبلک نیوز کے دونوں رپورٹرز کو جب تک کوریج کی اجازت نہیں ملتی سماعت نہیں ہوگی عمران خان نے تقریباً بائیکارٹ کر دیا اور عدالت کی کروائی روک عمران خان نے کہا کہ یہ دونوں رپورٹرز کو میں جانتا ہوں یہ مصدقہ اور متوازن رپورٹنگ کرتے ہیں اب عمران خان نے ان جیو کو ہنڈر پرسنٹ کلین چٹ نہیں دی لیکن کہا کہ یہ مصدقہ اور متوازن رپورٹنگ کرتے ہیں اور کروائی عمران خان نے رکوا دی اب دیکھیں آپ کہ ایک بندہ جو پابندے سلاسلہ ہے جس پہ مقدمے پہ مقدمے چل رہے ہیں جس کی اہلیہ نماز پڑھنے لگتی ہیں تو وہاں اوپر سے چوے گرا دیے جاتے ہیں عمران خان کو خود لوگوں سے اسے قید تنہائی میں اب عملن رکھا گیا ہے کہ وہاں جو عمران خان سے لوگ ملتے تھے سلام دعا کرتے تھے یا تھوڑی بہت اس کی ایک سابق کریکٹر اور ایک سیلیبرٹی اور ایک ہیرو ہونے کی وجہ سے سابق پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پہ ہے ہونے کی وجہ سے وہاں اسے جیل میں جو اعترام مل رہا تھا اس کے خوف سے اب وہاں سے سارا عملہ مریم نواز نے تبدیل کر دی ہے اور لوگوں سے کہا ہے کہ آپ عمران خان سے دور رہیں آپ عمران خان سے ڈسٹنس پہ لوگ ہوتے ہیں اور عمران خان کو باقاعدہ کچھ چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ با آواز بلاند عمران خان کو چیخ چلا کر بلانا پڑتا ہے تو تب بندہ آتا ہے نزدیک اور وہ کہتا ہے کہ ہاں جی بتائیں کیا چاہیے آپ کو تو اس طرح معاملات ہوتے ہیں لیکن مریم نواز نے بندے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ الٹی مریم نواز کی پریشانی بڑے گی کیونکہ اس وقت تک اڈیالا جیل سے جو رپورٹس آئیں تھیں کہ جب سے عمران خان اڈیالا میں ہے اس دن سے لے کر آج تک پتہ نہیں سینکڑوں اڈیالا کے جو ملازمین تھے اور وہاں جو لوگ آنے جانے والے تھے ان کے گھر سے ان کے بچوں کی فرمایشیں ہوتی ہیں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا لے جائیں اس پہ آپ آٹوگراف لے آئیں عمران خان سے اب آپ بدل دیں سارے نئے جو آئیں گے ان کے بچوں کی طرف سے بھی ایسی فرمایشیں آئیں گی کہ ابباجان آپ کا تبادلہ ہو گیا اڈیالا میں اب تو آپ عمران خان کو دھوکیں گے اب تو آپ عمران خان کے قریب ہو جائیں گے اب تو آپ عمران خان سے ملیں گے تو پلیز آپ ہمارے لئے آٹوگراف لے آئیے گا تو یہ کہانی کبھی کھلے گی اور پتہ چلے گا کہ کتنے سینکڑوں لوگوں نے جو اڈیالا میں جاب کر رہے تھے انہوں نے عمران خان سے آٹوگراف اپنے بچوں کے لئے لے کے وہ گئے تو اگر لیڈر لوگوں کے دلوں میں آئے تو آپ اسے دلوں میں سے کیسے نکال سکیں گے اسے آپ لوگوں کے دل سے کیسے نکال سکیں گے یہ بات نہ مریم کو سمجھ آتی ہے نہ ان کے چچا شباز شریف کو میاں نواز شریف کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آگئی ہے اس لئے وہ اس سارے جمیلے سے نکلنا چاہتے ہیں لندن جا کے وہ آرام سے سکون سے اپنی ریٹائرڈ لائف گزارنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے عملی طور پر سیاست سے فارق کر دیا گیا ہے اب اگر مریم نواز کا کوئی کام پبلک کو پسند آ گیا تو شاید دو چار سیٹی انگلے الیکشن میں اسے مل جائیں اور وہ وہاں اپوزیشن لیڈر کے طور پر موجود رہے لیکن میرا چپٹر کلوز ہو چکا ہے اس لئے میاں صاحب کہتے ہیں کہ جب میرا چپٹر آپ نے کلوز کری دیا ہے تو پھر مجھے یہاں رکھا ہوا حقیوں ہیں مجھے جانے دیں میں کم از کم لندن میں آزادی سے گوم پھر تو سکوں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا بہت جلد ایک اور بھی لاکھ کے ساتھ آپ کے خدمت میں آزر ہوں گے اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نما کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھئے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے اللہ حافظ